رکرتی کوئٹا کا جہاں پر بیرو شیف نے ساتھ گوش کی ریپوک کے مطابق آچے کوئٹا پولیس اور ٹرافک پولیس کوئٹا کی مختلف کاروائیوں میں پکڑی گئی ایک سو سے زائد گاڑیوں کو کسٹمز کے حوالے کر دیا گیا اور اس موقع پر آئیچی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان محمد جاکوب ماکو پکڑی گئی تمام گاڑیاں کے حوالے کر دی گئی اور ان تمام گاڑیوں کو جلد نیلام کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کی جائے گی اور کوئٹا پولیس اور ٹرافک پولیس کی جانب سے اس طرح کی کاروائیاں آئندہ بھی چاری رہیں گی اور نون کسٹم پیڈ اور غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف قوانین کے مطابق کاروائی عمل میں لائی چاہ رہی ہے اور کوئٹا پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راجوں پر سخت ناکا بنتیوں کے دوران نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف پڑپور کاروائیاں کی آئی جی پولیس پولیس نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کر رہی ہیں اور گروشستان ہائی کوڑ کے حکم پر نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائی کہیں ہیں اندیر نگری چوپٹراش ڈاولپنڈی پانچ کنٹورنمنٹ بوٹ کا سب سے بڑا ہسپٹل کینٹ کے ٹیکسٹ ہولڈر لوگوں کے ساتھ علاج موالجہ کی بچائے کاروباری مرکز کا دروب رد جس میں دن دو بجے تک دو سو کی چیک پرچی بنائی جاتی ہے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر مریضوں کے لیے دستے آپ نہیں ہوتا جیسے ہی دن دو بجے کا ٹائم خاتم ہوتا فوراں ایک ہزار روپے کی پرچی چھاری کرتی چاہتی جس پر مریضوں کا آلہ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز سے چیک اور علاجوں شروع کرنا حد تو یہ ہے کہ جہاں راولپنڈی کینٹورٹمنٹ بورٹ نے ناجائز سجاوزات سے کاروباری سرگرمیوں کو چمکار رکھا ہے بلکہ اپنے اس کاروبار کو مزید وسی کرتے ہوئے کینٹورٹمنٹ بورٹ ہسپٹل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں اب تک عام غریب آدمی کا علاج ممکن نہیں رہا کینٹ کے غریب لوگوں کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر علاج کو ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا گیا راولپنڈی کینٹ کے رہائشوں نے سی ای او کنٹورنمنٹ بورٹ راولپنڈی سٹیشن کمانڈر اور ڈریکٹر کنٹورنمنٹ بورٹ سے اس ظلم کے سلاف سخت نوٹس لینے کا مطالبہ دیا